جیمہ کمکیا منشی کو پوجہ کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے بہت سے منشیوں کے من میں یہ شنکہ ہوتی ہے کہ ہم کب جب کریں کب جب نہیں کریں بھگوان کو بھوک کب لگائیں کس سمیں ہمیں پاتھ کرنا چاہیے اور کس سمیں پاتھ نہیں کرنا چاہیے کسی کسی منشی کی پوری روٹین جو دن چریہ ہوتی ہے وہ دن چریہ کے بجائے ان کی یہ رات چریہ ہوتی ہے تو ایسے میں رات چریہ میں بھگوان کو بھوک کسے لگائیں تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یدی کوئی منشی تین بجے سوتا ہو اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں سونے کے پہلے بھگوان کو بھوک لگانا چاہتا ہوں تو بھگوان کو بھوک لگائے تین بجے لگائے کوئی بات نہیں ہے پرنتو یہ مان کر کے چلیں ایسا کہا گیا ہے کہ بارہ سے چار بجے کے بیچ میں جو پوجن ارچن کی جاتی ہے وہ پوجن ارچن کالی شکتیوں تک جاتی ہے یعنی کی رات کو بارہ سے تیساڑے تین یا پونے چار یا برم مہر تک جو پوجن ارچن کیا جاتا ہے بھوک لگائے جاتا ہے وہ سب کالی شکتیوں کو جاتا ہے اب کالی شکتیوں کا مطلب ہو گیا کالی ماں بھی آ سکتی ہے اس میں شامل یا بہرو جی آ سکتے ہیں چھترپال دیوتا آ سکتے ہیں جو رات کو جھگتے ہیں رات میں وچرن کرتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ رات کے سمئے پہ کالی شکتیوں کا پربھاؤ جادہ ہو جاتا ہے دوسری نکاراتمہ کرجہ کا پربھاؤ بھی رات کو جادہ ہو جاتا ہے اس لئے منوشیوں کو رات کو بارہ سے چار کے بیچ میں سولایا جاتا ہے کہ آپ بارہ سے چار میں سو جائے کرو اور چار بجے کے بعد برحم مہورت میں اٹھ کر کے اسنان دھیان کر کے پھر پوزہ نرچن کرنا چاہیے پنتو یا دی کوئی ویکتی رات بھر کام کرتا ہو گھر پر دو بجے آتا ہو اس کے بعد کھانا بنا کر کے پھر کھاتا ہو بھوگ لگا کے تو کیا وہ بھوگ نہیں لگا سکتا ایسو کے لیے یہ پرشن کا اتر یہ ہے کہ منوشی بھگوان کو بھوجن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھگوان کو بھوجن کبھی بھی کسی بھی وقت لگا سکتا ہے بس جب بھی اس منوشی کو بھوجن کرنا اس کے پہلے وہ بھوجن کی تھالی بھگوان کو ارپیت کریں اور پھر بھوگ لگا کر کے ہی بھوجن کریں اب یہ پرشن یہ آتا ہے کہ کیا رات کو بھگوان کے جو اسپیشل کمرہ بنایا ہوا ہے اس میں جا سکتے ہیں تو جب آپ کو بھگوان کو بھوگ لگانا ہے بھگوان کے مہا پر آپ کو دی پرچلت تو کرنا ہی کرنا ہوگا بھوگ لگانے کے لیے کپور جلانا ہوگی آپ کو تو بھگوان کے کمرے میں تو پرویش کرنا ہوگا اور جب بھی بھگوان کے کمرے میں پرویش کرتے ہیں یا بھوگن بناتے ہیں یادی اسٹری بناتی ہو تو اسے پن روپ سے شد سوچ پویتر ہو کر کے ہی بھوگن بنانا چاہیے چاہے دن میں بھوگن بنائیں یا رات کو بھوگن بنائیں اور جب بھی بھوگن بننے کے بعد میں گرم گرم بھوگن جب بھگوان کو ارپیت کیا جاتا ہے تو ان کے کمرے میں جانے کے لئے بھی اس اسٹریہ پروش کو شد سوچ وست پہننا چاہیے اور من کرم وچن اور شریف سے بھی شد ہو تو ہی بھگوان کے گرب گرہ میں جانا چاہیے جہاں پر اپنے بھگوان کو بٹھایا ہوا ہے اب شد سوچ پویتر وست کے ساتھ ساتھ اسنان دھیان بھی کرنا چاہیے اس کے بعد بھوگ لگانا چاہیے تو رات کو آپ بھوگ بھی لگا سکتے ہیں رات کو مندیر کے اندر بھی جا سکتے ہیں اور مندیر کے اندر بیٹ کر کے آپ پاتھ بھی کر سکتے ہیں چاہے وہ ہنمان چالیس کا پاتھ ہو چاہے وہ درگا سف ستی کا پاتھ ہو چاہے وہ سندر کانڈ کا پاتھ ہو یا بھولی نات کی کوئی بھی اسطوطی ہو سکتی ہے وہ سب رات کو بھی بھگوان کو یاد کیا جا سکتا ہے اشور کو یاد کرنے کا کوئی سمی نہیں ہوتا ہے اشور تو پرکرتی کے ہر کن کن کے اندر اشور ویابت ہے آپ جو سانس لے رہے ہو اس کے اندر بھی اشور ویابت ہے اور آپ جو ہر چھن ایک سیکنڈ کے ہجار ہو ہی حصے میں بھی جو بھی آپ سوچ رہے ہو وہ بھی اشور کا ہی وجہ سے سوچ پا رہے ہو آپ کے اوپر تو کیمرے لگیا ہو ہیں اب کیمرے ڈسکنیکٹ ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ جندہ ہو کیونکہ اشور نے اپنی مشین کے مادھیم سے آپ کے شریر کے اندر جو آتما روپی چپ سم ڈال دی ہے اس شریر کے اندر وہ سم تو ایکٹیویٹ رہے گی جب تک آپ کے شریر کے اندر وہ ارجہ مدیمان ہے یعنی آپ کا شریر گرم ہے آپ کے شریر میں ارجہ ہوگی اور جس دن وہ چپ یعنی وہ سم ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گی یعنی اس دن آپ کا شریر شان تو ہو جائے گا ارجہ سماپ تو ہو جائے گی اسی لیے بھگوان کا نام کبھی بھی کسی بھی وقت لیا جا سکتا ہے پریم کرنے کے لیے پریم نشل پریم ہوتا ہے پریم کے لیے کوئی سمائے سمائے نہیں دیکھا جاتا ہے کی صبح ہے کی دو فر ہے کی شام ہے کی رات ہے نشل پریم کرو اننت پریم کرو پریم کے اندر سمرپن کرنا ہوتا ہے پریم کے ہوتا تیار کر گرم گرم بھوجن ہمیشہ عشور کے سامنے گرم بھوجن ہی رکھا جاتا ہے ٹھنڈا بھوجن بھوگ کے لیے نہیں رکھا جاتا ہے اس بات کا بھی دھیان رکھیں کیونکہ عشور جو ہے جو آپ حلوہ بناتے ہو تو جب گرم گرم حلوے کی جو خوشبو ہوتی ہے اس خوشبو کو عشور گرہن کرتا ہے جب کھیر بنتی ہے تو جب کھیر بنتے سمیج جو خوشبو نکلتی ہے وہ خوشبو بھگوان سویکار کرتا ہے وہ خوشبو ہی لیتا ہے اور جب گرم گرم روٹی بنتی ہے اس پر گھی لگائے جاتا ہے تو سمیج جو خوشبو نکلتی ہے وہ خوشبو ہی بھگوان لیتا ہے اس لئے عشور کو جب بھی بھوگ لگائیں ایک تھالی کے اندر گرم گرم بھوگ ہی لگانا چاہیے تھنڈا بھوجن کا بھوگ نہیں لگایا جاتا ہے کیونکہ عشور خوشبو کے مادی ہم سے بھوجن گرہن کرتا ہے تو شاید جن مہاشای جی نے میرے سے پرشن کیا تھا کی کیا رات کو بھی ہم نے جو مندیر بنایا ہوا اس مندیر میں جا سکتے ہیں کیا ہم رات کو پوجا پاتھ کر سکتے ہیں اور کیا ہم بھرم مہت کے پہلے کیا بھوگ لگا سکتے ہیں تو آپ کے تینوں پرشنوں کا اتر ہم نے آپ کو دے دیا مجھے امید ہے آپ اس آدھیاتمی جان کی گنگا کی ندی میں اب اپنے ڈپکی لگالی ہوگی اور اپنے آپ کو گورانویت اور پنیوان محسوس کر رہے ہوگی ماں بھگوطی جگت جنی آپ کو سکھی رکھے سوستہ رکھے پرسنے رکھے اور صد بھدھی پردان کرتے رہے ایسی کامنا ہم ماں بھگوطی سے کرتے ہیں کہ آپ کو صد بھدھی ملے اور آپ دھرم کے راستے پر چلیں ہندو سناتن دھرم کے لئے شکتی اتھا یوگ اپنی سامرت کے نسار کچھ کچھ کاری کرتے رہے ہون پوجن کرتے رہے جس سے ان دیوی دیوتاؤں کی شکتیوں کو بل ملتا ہے اور آسوری شکتیوں کا ناش ہوتا ہے جیما تا دی جیما کامکھ میں نے اپنا دھرم نبھایا ہے آپ کو گیان دے کر کے اب آپ کو اپنا دھرم نبھانا ہے اس گیان کا جندگی میں پریوک کر کے مانو یا نہ مانو یا ست مانو گے تو جندگی میں آپ کو خوشی ملے گی نہیں مانو گے تو جیسی جندگی آپ کی اچھی بری چل رہی ہے پچھلے جنم کے کرم کے انسار وہ تا چلے گی ہی چلے گی جیما پچھلے